نمشتہ دیکھو پہلے اپنے دیل میں کرتے ہیں توڑا سا اب ہم دیکھو اس کو کیا لکھیں گے سات ایکس کو سات گناہ ایکس سے لکھ لیتے ہیں اور بیانیس کے ہم گون مکھڑ کر لیتے ہیں بیانیس کے دیکھو جیسے یہ بھی ہم بیانیس کا یہاں پک رہیں تو کتنے پہ جائے گا دو سے جائے گا ایک کے ہن سے جائے گا سات اور خاص جائے گا ہی اس پر کر ہو جائے گا دو گناہ دو تین گناہ سات تو ہم نے لکھ لیا دو گناہ تین گناہ میں سات اس پرکار ہم نے اس کو لکھ لیا گنٹ کر لیے یا دیکھو اگر لگ لکھ سکتے ہیں سات اکس سات گونا اکس لکھ لیا بیاریز کر کر لیا دو گونا تین گونا سات اگر لگ اس قطار اوپر نیچے جیسے پہلے لگشن میں کیا ریسے بھی کر لکھتے ہیں یا دیگر میں دیکھو مائنس ہے تو مائنس لگا کے کر لکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں دیکھو کومنٹ ہے دونوں میں ہی سات آرہا ہے اس میں بھی سات آرہا ہے تو سات کو ہم باہر لکھ لیں گے سات لکھ لیا مطلب دونوں میں سے سات کومن آگیا سات اس کا سارا کوئی انفرنڈ آگیا تو دیکھو سات کو لکھا اب اس میں دیکھو سات کومن لے گیا باہر لے گیا ہم نے تو یہاں پہ کیا بچے گا کیبل ایکس بچے گا اور یہاں پہ دیکھو کیا بچا زور منا میں تین بچا اور یدی ہم دوبارہ سے لکھیں تو سات کا سات آ جائے گا ایکس مائنس میں دیکھو تو یہ کتنے ہو ج lettins 6 اس پرکاری اس کا آنسorama نہیں دیکھو اس پرکار دیکھو یہ کریں گا چھے پی کو ہم کیا appreciated چھے گنا پی لکھیں اور اس کو دو گنا چھے گنا کیوں لکھیں اس پرکار کوublik لکھسے ہیں اسے کہtim چھے کے گناھنوں کا نہیں کیوں کی دونوں چھے کے بہاڑے میں ہمیں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں چھے کے بہاڑے میں آ رہے تو چھے چھے گناہ میں لکھ لیا چھے کو امر لے لیا دیکھو پی بچا یہاں پہ کیا بچا دو اور پیو بچا اس پر کر رہی ہے اس کا کیا ہو جائے گا نیک سر یہ تو سر دیگیل میٹر نہیں ہے اب دیکھو اس میں کرتے ہیں دیکھو سات اے ہے تو سات گناہ اے گناہ اے مائنس دو گناہ سات گناہ اے لکھ لیا دیکھو سات اے اور یہ بھی سات اے سات اے تو ہم نے لکھ لیا کیا بچا یہاں پہ ایک اور یہاں پہ کیا بچے گا دو اس پرکار ہمیں ایک اس کے انسل نکال لیں گے یا ہم دیریکٹ بھی دیکھو ہمیں پتہ تو دیریکٹ بھی نکال سکتے ہیں جیسے دیکھو یہ دولوں کون سے بہاڑے میں آتی ہیں یہ دیکھو چار کے بہاڑے میں دونوں سن کہاتی ہیں جڑ دولوں میں آ رہا ہے اس پرکار کومن لے کے بھی کریں گے لیکن نیکٹ پر شاملے بھی کریں گے لیکن اب ایسے ہی کرتے ہیں دیکھو دو کے کریں گے دو گنا دو گنا دو گنا دو دو چار دو آٹ دو سولہ اور گنا میں کہیں جڑ مائنس پہ یہ کہہ دیس پہ لکھیں گے دو گنا دو اور گنا پانچ جڑ گنا جڑ گنا جڑ اس پرکار ہم نے اس کو لکھ لیا اس کو لکھا تو دیکھو یہ مائنس کا تھا اور یہ پلس کا ہے اب جہے تو دونوں میں کومن کہ رہا ہے دو دو یہ دو بار آ رہے ہیں اور ایک جڑ اور ایک جڑ کھو منا رہا ہے تو دیکھو دو دو چار اس لیے لکھ لیٹے ہیں دو گنا دو گنا جڑ پانچ مائنس میں کیا بچے گا یہ یہ بچے گا یہ دو دو چار اور جڑ چار جڑ بچا اور یہاں پہ مجھے پانچ جل سکیل پانچ جل سکیل اس کو لکھیں گے اس کو ڈیٹیل میں لکھیں تو دیکھو گوڑا جٹھے لکھ لیں گے دو دوئے چارجر لیئے تو ہو جائے گے چارجر اور یہاں پہ آجے گا مائنس کا چارجر اور پھر اس کا پانچ جل سکیل ویسے بھی ہم دیکھو یہاں پہ لکھیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چارج باڑے میں آرہیں چارج سے پسولہ چارجنبیس چارجر کوم لے لیں گے یا کوم لینے کا مطلب دیکھو بتا دیتے ہیں یہاں پہ کوم لینے کا مطلب بھاگ دینا جیسے کی پسٹیشن میں ہم دیکھیں ایک بارہ لگ سے دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی ہے سات ایکس مائنس کا بیانے کوم لینے کو سات کے بہاڑے میں دونوں سنکھے آ رہی ہیں تو مطلب سات سے بھاگ دینا اس کو بھی سات سے بھاگ دی لیا اس کو بھی سات سے بھنا کر لیا اور سات سے بھاگ دی لیا دیکھو یہ سات سے ذات کر دے گا کیا ہوتے گا ایک سمتے گا اور اکٹے گا تو اپنا چاہ ہوتے گا اس کو تار دے ہیں اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی فلا اس میں ایسا نہیں کرنا اس میں دیکھو بیس ایل سکیر ایم ہے تو بیس کو لکھیں گے دس گناہ دو اور دس گناہ دین لکھ لیتے ہیں آپ نے اس کو دس گناہ دو گناہ ایل سکیر ایم ٹھیک ہے اس کو دس گناہ تین گناہ ایل اور ایل ہم نے تھوڑا سا شوٹ میں کیا ہے اس کو دکھو دس گناہ میں آ رہا ہے بس لکھ لیا ایل سکیر ہے ایل کو بنا رہا ہے دونوں میں ایل لکھ لیا ایم دونوں میں آ رہا ہے ایم لکھ لیا اب دیکھو یہاں پہ کیا بچا دو ایک ایل باہر لیا تھا ایل بچا اس میں سے ایل نہیں تھا یہ تو تین بچا ایل ایل نہیں تھا ایل ایل باہر آ گیا تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا انسور ہو جائے گا اسی پرکار دیکھو ریس کو کریں گے تو 5 حسکیر وائی لیکھ لیا اس کو 5 موند 3 حسکیر لیکھ لیا اس کو دیکھو 5 دونوں میں ہے x دونوں میں ہے y دونوں میں ہے 5 حسکیر دیکھو 8 حسکیر بچا اور یہاں پر کیا زیادہ 3 حسکیر 3 uwائی یہ آپ کا انسور ہو جائے گا اسی پرکار یہ کریں گے تو دیکھو تینوں کی تینوں کس میں آ رہے ہیں تینوں کی تینوں دیکھو یہاں پہ لکھیں گے لیدی ہم لکھیں تو اس کو لکھیں گے دو گنا پانچ لکھ لیتے ہیں تین گنا پانچ لکھ لیتے ہیں اور چار گنا پانچ اس کا لیے لکھ لیا ہم اب تینوں میں دیکھیں گے کیا آ رہا ہے تینوں میں دیکھو پانچ آ رہا ہے تو پانچ لکھ لیا اے بھی سی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو دیکھو یہاں پانٹ میں کیا کیا بچے گا وہ اس کے رو بچے گا یہاں پہ تین بیس کے رو بچے گا اور یہاں پہ چار اس کے رو بچے گا یہاں کا انسور ہو جائے گا